بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم مرسیہ کا سفر نو پروگرامز آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ابتدا کی گئی تقسیم ہند کے بعد مرسیہ کی تربیج پر کراچی کا تذکرہ کیا گیا لاہور کا ذکر کیا گیا ہندوستان میں مرسیہ کے فروغ پر بات کی گئی تحقیق کا ذکر کیا گیا تنقید کی بات کی گئی اس کے بعد ہم مرسیہ نگار شورہ میں تنقید کے اثر پر بات کرتے ہوئے آپ کو نظر آئے اس کے بعد ہم نے اردو عدب اور مرسیہ کے فروغ پر بات کی یہ ہمارا اس بیٹک کا آخری پروگرام دسویں پروگرام اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اس پروگرام میں آپ کو ایک قلاصہ دیں ایک قلاصہ اس وجہ سے بھی دیں کہ ہم یہ جاننا یہ آپ کو بتلانا چاہتے ہیں کہ ان پروگراموں کے کرنے کا مقصد کیا ہے قلاصہ اس بات کا بھی کہ اردو عدب میں مرسیہ نگاری کا کیا مقام ہے یہ قلاصہ اس بات کا بھی کہ اردو عدب کو مرسیہ کی ضرورت کیا ہے پانچ سو سال ہو گئے جناب اور ہم آج بھی فروغ مرسیہ کی بات کر رہے ہیں مگر ساتھ ہی یہ بھی کہہ دوں کہ فروغ اردو کا بھی ذکر ہو رہا ہے تو کیا وجہ ہے کہ یہ پروگرام ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے اور آج ہم اس بات کا قلاصہ پیش کرنا چاہیں گے اور ان تمام پروگراموں کا قلاصہ ڈاکٹر حلال لخوی سے بہتر کون پیش کر سکتا ہے جی ڈاکٹر صاحب آنسکر صاحب آپ نے بھی مسلسل کیونکہ آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں اور آپ محض اس پروگرام کے محضبان نہیں بلکہ آپ کا اپنا نقطہ نظر ہے اور آپ بہت تصویر سے بعض نئے پہلو آپ مجاہر کر چکے ہیں اور برابر کر رہے ہیں دیکھیں عام طور پر ہماری یونیورسٹی میں جب میں کیونکہ تعلق ہے میرا درس و تذریف سے پڑھانے سے تو وہ اسٹورٹ جو ایمفیل یا پی ایڈی کے مقالے لکھ رہے ہوتے ہیں انہیں عام طور پر ایک آ جاتا ہے کہ یہ آخری چپٹر جو آپ کا وہ ایک تلخیص ہونی چاہیے تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ کام ہوا کیا ہے تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے وہ لوگ جو کہ ابتدائی طور پر چپٹر نہیں پڑ سکے وہ اس تلخیص کو جاننا چاہتے ہیں تو اب یہ کہ آپ کے اتنے پروہام ہیں بہت سے لوگ دیکھ رہے ہیں بہت سے نہیں دیکھ رہے ہیں کوئی مصروف ہے کچھ ہے تو یہ پروہام اس کا سارا نچوڑ ہے کہ ہم یہ بتا دیں کہ ہم یہ سب باتیں کرتے رہے ہیں کہنا تو ایک لفظ ہے رسہ رسہ مطلب ہے کہ گریہ تازیت مجھے میں مشکور حسین یاد کی بہت دور آتا ہوں کہ مشکور حسین یاد نے ایک جہاں پہ کہا تھا کہ پہ دیکھئے مرسی کی اسطلعہ بھی ذرا سا لوگ اس سے پریشان ہوتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں گریہ اور بھکا ہے میں نے اپنی یونیورسٹی کے وہ ساتھی جو مرسی سے اتنے ناولد ہیں نہیں جانتے اس کو لیکن انتہائی کالیفائیڈ فیزیس کا بڑا درجہ رکھتے ہیں کیمسٹری ہیں بہت آگئے ہیں اور سوشل سائنسز میں ان کے بڑے نام ہیں لیکن یہ کہ جب انہیں میں کبھی کبھی باتیں کرتے کرتے بتاتا ہوں کہ مرسی آئیے تو وہ کہتے ہیں اچھا وہ کہتے ہیں مرسی آئی تو بس رونا پیٹنا ہے میں نے کہا یہ کس نے آپ سے کہا کہتے ہیں ہم تو یہ سمجھتے ہیں تو آپ کے ان تمام پروگاموں سے پتا چلا کہ یہ رونا پیٹنے کی منزل نہیں ہے آنکھ میں آنسو آ جانا ضرور جب کوئی عظیم انسان دنیا جاتا ہے تو آدمی کے دل پہ ایک چوڑ لگتی ہے تو اس کا ذکر تو ہے لیکن آپ نے ان نو پروگاموں کے سیریز بنا کر یہ بتا دیا کہ دیکھیں مرسی کی یہ عدبی سفر ہے یہ مدارج ہیں اس کے تو ان تمام پروگاموں کا جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے جہاں ایک طرح عدبیات کے اعتبار سے لسانیات عدبیات اس حوالے سے ذکر کیا پہتے ہیں آپ نے شہادت کی بڑی صداقتوں کو اجاگر کیا ہے اس پورے نو پروگاموں میں آپ دیکھیں جہاں عدب کی زندگی مستقل تذکر آ رہا جا رہا ہے جس کو ہم بھول جاتے ہیں کریکٹرز بڑے سامنے آتے ہیں کہ کتنے بڑے کریکٹرز ہیں اور پھر یہ کہ وہ پورا سفر جو آپ نے کیا جس میں آپ نے یہ دیکھا کہ جناب سنتالیس کے اثرات کیا ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے اور آپ نے یہ تسلیم کیا اور لوگوں تک پیغام پہچانا چاہا ہم نے کہ مرسیہ زمینی حقائق سے بہت قریب ہے یعنی اس کو نظر انداز نہیں کہ مرسیہ کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ غزل یہ اندازم کے قاملے میں اس لیے کمزور ہے کہ یہ محدود جذبات کی نہیں میں کہتا ہوں اتنا بستہ تک خیال ہے کہ اتنا تو شاید اور جگہ پہ نہ ہو جو یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں یہ چیزیں موجود نہیں ہیں دوسرے حصناب میں تو چند گوشے ہوتے تو یہ جو آپ نے ایک سفر شروع کیا سنتالیس سے پھر کراچی میں مرسیہ تو پتا چلا ہے آپ زمانی و مکانی سفر ساتھ ساتھ کر رہے ہیں یہ آپ آخر یہ موضوع ہم نے کیوں اختیار کیا آپ نے کہ سنتالیس کے بعد مرسیہ پتا چلا کہ انسان تاریخ میں جب ہجرت کے بڑے عذیت سے گزرتا ہے تو اس کے کیا جذبات ہوتے اور اس کے واقعے تھے کربرا سے اس نے کیا شمع روشن کیے یہ پہلو بہت سامنے آتا ہے نہیں بلکہ صحیح کہہ رہے ہیں اور سنتالیس کے بعد کا ذکر ہم نے کیا ہی اس وقت سے کیونکہ آج تک کے جتنی بھی بحثیں ہوئی ہیں مرسیہ کے بارے میں وہ سنتالیس سے پہلے کی ہوئی ہیں لوگوں نے اگر مرسیہ کا ذکر کیا ہے اور مرسیہ کو جاننے کی کوشش کی ہے تو انیس اور دبیر کے ذاویے پر پرکھا ہے مگر شاید یہ بات بتانا ضروری تھی دیکھیں مجھے آپ نے سنتالیس کہنا بات کو ذرا رہا ہوں پچھلے مرسیہ نے بھی اس کے شیڑ دیئے ہیں فرزند پیمبر کا مدینہ سے سفر ہے سادات کی بستی کے اجڑنے کی خبر ہے جب آدمی سفر کرتا ہے تو ماضی میں اور پھر جب اس کے امام وقت ہے نا امام اثر انہیں پتا ہے کہ ہم دنیا سے جا رہے ہیں آجا میں یہاں پر ایک بات ابھی ذہن میں آئی آپ نے سفر کی بات کی آجا بہت سارے مرسیہ نگاروں نے جو ذکر کیا ہے مرسیہ کا اور سفر کا وہ گرمی میں کیا ہے ہاں تو اب دیکھئے کہ جو نئی نئی جہتے ہیں اور مرسیہ کی اس میں حسین جائسی نے سردی میں سفر دکھایا ہے چھنگا صاحب حسین چھنگا صاحب حسین نے سردی میں دکھایا ہے کہ جو سفر ہو رہا ہے وہ سردی ہے تو اس کی سردی کی بھی جو دشواریاں ہیں وہ مرسیہ میں ہیں دیکھیں آپ نے جب بات کی تو آپ کے کہنے سے پھر مجھے ایک بات طبیعت محمد رہی کوئٹا کے ایک مرسیہ نگار شاہر نے اثر جلیلی جو ریڈیو پاکستان کوئٹا سے ملسلک تھے اور انہوں نے مرسیہ لکھا اور جاور عباس صاحب کے مرسیہ پڑا آپ دیکھیں سردی کا حال انہوں نے بیان کیا ہے یہ ہم کیوں بیان کر رہے ہیں ہم یہ بتا اس لیے نہیں کہ ہم مرسیہ کا سفر اس طرح خلاصہ یہ تھا تو آپ نے کہا جب گرمی بیان کی تو شدت پڑ جائیں لاکھ آبلے پائے نگاہ میں یہ بھی ہو رہا ہے تو سردی میں جب اب فوراں آپ پاکستان میں آئے ہیں آنیس کے دور سے پڑ جائیں لاکھ آبلے پائے نگاہ میں اور سو سال کا فاصلہ طے کر کے آپ کوئٹا پہنچ گئے اب اثر جلیلی نے اپنا جو مرسیہ لکھا ہے اس نے انہوں نے یہ لکھا کہ اتنی شدید سردی ہے کوئٹا میں اتنی برباری ہے کہ بہت اچھی بیعت لکھی مجھے شاید صحیح یاد نہ ہو کہ کیا لسک کہیں آنے کا نہ جانے کا رابطہ ٹوٹ گیا شمہ سے پروانے کا اتنی شدید سردی ہے لیکن اس کو گریز کر کے کہتے ہیں کہ ایک شمہ ایسی بھی روشن ہے جس میں پروانے پہنچی جاتے ہیں اور وہ اہلِ بیعت کی مدہ اور شہیدوں کا تذکرہ تو آپ دیکھیں جب آپ کراچی میں مرسیہ لائے تو آپ نے جو سنتالیس سے فالسہ طے کیا تو پوری ایک تحریک سامنے آگئی کہ زمانیوں فالسے مٹا کے مرسیہ چلتا جلا جا رہا ہے کیونکہ ایک آزادی کی خاطر ایک شخص نے اپنی جان دی آزادی ہے یہ وہ بھی آزادی کا سفر ہے وہ آزادی زمین کی نصی بڑے کرداروں کی ہے تو یہ پہلو اس میں ہے اور اس میں ہی اگر بات کو آگے بڑھائیں اور خلاصتاً تحریر کریں کہ اردو زبان کا سب سے بڑا شاعر اگر آپ کسی کو کہیں تو کس کو کہیں گے غالب کو کہیں گے اور غالب وہ جس نے تین بند لکھ کے خلم رکھ دیا اور کہا کہ جناب یہ ہمارا کام نہیں ہے یہ انیس اور دویری کے پس کی بات ہے تو مرسیہ وہ ہے خلاصتاً مرسیہ وہ سنفِ عدب ہے کہ غالب بھی ہاتھ سے خلم رکھ دے ہاں بڑے شاعروں نے بھی اس کا اطراف کیا بلکل اطراف کیا کہ بھئی یہ اس طرح دیکھئے میر کے مرسیوں کو وہ درجہ حاصل نہیں ہوا بلکل نہیں ہوا تو اسی بہت کم خیال لکھیں زیادہ در لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ میر تقی میر نے مرسیہ بھی لکھے بلکل بلکل لیکن ازغر صاحب یہ ہے کہ ہم کیونکہ خلاصی طرف چل رہے ہیں تو آپ نے جو بڑا اچھا موضوع اختیار کرتا ہے سنتالیس پہ کراچی پھر لاہور کہ کس طرح ہم ایک مرسی دوسری مرسیہ پہ چلے جائیں لیکن یہ سفر جو ہے مرسیہ کا اور سچائی کا سفر کہہ دیئے ہیں میں تو مختصر نیکی کا سچائی کا حریت کا پازداری حق کا سفر یہ کراچی میں کیسا رہا لاہور میں کیسا رہا اور پھر ہوتے ہوتے ہم ان بڑے مرسیہ نگاروں میں ہم نے بات کی جس میں جوش ہیں آل ازائن نصی امروی ہیں جمیل مذہری ہیں وعید افتر ہیں وہ یہاں کا چاہے لکھنے والے ہوں چاہے وہ ہاں عظیم امروی لکھے تو باوجود اس کے مختلف ممالک ہے لیکن فکر ایک سفر کر رہی ہے اور وہ ہے کہ ہم مطلب کمپروائز نہیں کریں گے جبر کے سامنے جو فیض نے کہا جو جبر کا منکر ہے کہ وہ منکر دی ہے دیکھیں یعنی کتنی فیض صاحب کے چیز دیکھیں کیسے آئی ہے تو ایک بات اور بھی ہے وہ تمام لوگ جو غزل کے اور نظم کے بڑے نام ہیں وہ سب اسی طرف کو آئے بلکل احسان دانش کا سلام مومن ہم اس بشر کو کبھی مانتے نہیں جو آج کے یزید کو پہچانتے نہیں اب دیکھیں احمد ندیب خاصمی سر میں ہے نوکے سنہ جس میں پیکاں پیکاں کیا کہنے یا کس کی شہادت ہے کہ آسمانوں سے صدا آتی ہے انسان انسان دیکھیں انسان کی برتری انسان کی حضرت کہے کون رہا ہے جوش مدیعبادی رندی میں یہ اجلال و حشم کس کا ہے سینے پہ میرے نقش قدم کس کا ہے رندی میں یہ اجلال و حشم کس کا ہے زاہد تو میرے ہاتھ کے صابر کو نہ دیکھ یہ دیکھ میرے سر پہ علم کس کا ہے آجا میں یہاں پہ ایک بات ذرا سا خطا کلامی کروں گا میری بات ہو رہی تھی پاکستان میں اور مجھے یہ بھی پتا چلا کہ آج بھی اب نہ ہو یا نہ ہو مگر جوش کے قبر پہ علم استعدہ تھا تو اور یہ مجھے بہت توانہ تھی جوش کی اور یہ علم جو تھا وہ قبر پر استعدہ تھا وہ کہتے ہیں بعد میں پھر وہ قصتہ ہو گیا مگر بہرحال جو شایر نے دعا مانگی وہ اسے اس کی تعبیر مل گئی خلاصہ مرسیہ کا یہ دیکھیں مرسیہ خلاصہ میں میں ہوتا ہوں عزقر صاحب جو بات ہو رہی ہے جو ہمارے ان پروگراموں کا خلاصہ ہے ہم جو باتیں کرتے رہے ہم نے مرسیہ سنتالیس کے سفر میں زمینی حقائق پر بات کی کہ آیا مرسیہ محض ہم دو سنہ کا سسرہ چل رہا ہے اور اس کے علاوہ کچھ ہیں یا کچھ اور حقیقتیں بہت بڑی حقیقتیں میں نے جو ایک نصرہ پڑھا جس کے لئے آپ نے بڑی بات کہی تھی کہ چولے تھنڈے ہیں مگر دل سے دھما اٹھتا ہے یہ تقسیم کے بعد جو لوٹے پڑے لوگ آئے تھے جب بھی یہ لوٹے پڑے لوگ آتے ہیں ہمارے گھروں میں جب موت ہو جاتی ہے تو ہم ان کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ ہمارے مرہم رکھ دیتے ہیں تو کراچی کا سفر اور لاہور اور لاہور سے آپ آگے آکے اس عید میں داخل ہو گئے تو آپ دیکھیں ان میں بھی وہی سب چیزیں ہیں زندگی کا خلاصہ جو ہے یہ زندگی کا خلاصہ ہے یہ مرسی کے تاریخ کا خلاصہ نہیں ہے زندگی کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے اور اس میں دیکھیں ایک ہی سفر میں کھڑے ہو گئے محمود آیاستی میری مرادی ہے یعنی وہ تمام شاعر جو اپنے عقائد میں اس روایتی مسئلہ کو نہیں مانتے اس میں نام ہیں یعنی جہاں ایک طرف علی سردار جعفی ہیں کیفی آزمی ہیں جو ہم ذکر کرتے رہے اس خلاصے میں جو صاحب ہیں سبت حسن جیسے جو کہ کیمنزم کی تاریخ کے بانیوں میں ہیں انہوں نے خود لکھا کہ بھئی اس مرسی کو بدلنے والے کون لوگ تھے اور ہر دور میں جبر کے خلاف ایک آواز بلند ہوتی ہے فیض صاحب شروع تو کرتے ہیں کہ رات آئی ہے شبیر پہ یلگارے بنا ہے لیکن یہ کہ وہ یہی کہتے ہیں جو جبر کا منکر ہے یعنی پھر وہ یہ بات آگئی کہ ہم جبر کے حمایت نہیں کرتے آپ کا مصطفی زہدی دیکھیں جس ہاتھ سے تھپڑ پڑے وہ ہاتھ ایک کردار تھا اب دیکھیں ایک کریکٹر بن گیا تاریخ سکینہ کے انتے تاریخ کا رخصار تھا کیا کہنے تاریخ کا چیرہ بنا دیا اس کو اب وہ جناب سکینہ نہیں ہے ایک تاریخ کا چیرہ ہے تاریخ ہے اور جو ظلم کرے گا اس پر لانت ہے اور پھٹکار ہے وہ فیض بھی کہہ رہا ہے جو ظلم پہ لانت وہ کیا وہ ظلم پہ لانت نہ کرے آپ لئی ہیں لئی ہے آپ لئی ہیں ہاں دیکھیں یعنی اس کو کہہ دیا انہوں نے کہ شمرے لئی ہیں وہ بلکل جو ظلم کے اوپر لانت نہیں کرتا وہ شمرے لئی ہیں آپ دیکھیں فیض اور جوش کتنے قریب آگئے ہیں بلکل فیض صاحب کہتے ہیں جو ظلم پہ لانت نہ کرے آپ لئی ہیں تو اپنے سامین کو بول لو کے یہ بات کہنا اس کو کوئی کم درجہ دیتی ہے اور یہ ہمارے یہ کہیے کہ ہماری درسگاہ ہے حق اور باطل کا امتضاد جو ہے یہ ہماری درسگاہ ہے ہمیں بچپن سے پڑھایا جاتا ہے ازگر صاحب ہم نے جو یہ خلاصہ ہے خلاصہ یہ نہیں ہے کہ ہم زبان و بیان کے چڑکھارے اور لذتیں لے رہے ہیں خلاصہ یہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ظلم کا فیض کرے اصل یہ ہے موسیقی